اسلام علیکم ویورز، تھنک پلین انڈ ڈوئیٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پور سکون جگہ پر لے کر آئے ہیں جو کہ اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن ہے وہ بہت پور سکون پرندوں کا چہ چہانہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جگہ اسلام آباد کی بہت ہی مخصوص جگہ میں کاؤنٹ کی جاتی ہے تو میں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو میں نئے آنے والے ذرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فالو کریں لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں شکریہ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین تو یہ ہے اسلام آباد کا بہت ہی خوبصورت سا روز اینڈ جیسمن گارڈن جو کہ اپنے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے اور کسی تعرف کا محتاج نہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے آلموسٹ دس سے گیارہ بجے اور اتنی مزے کی دوب نکلی ہوئی ہے کہ یہاں پر ویڈیو بنانے کا اپنا ہی مزا آ رہا ہے تو آئیے ہم اب آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پیکنک پوائنٹ ہے جو سی ڈی اے کے انڈر ہے جو اس کی مینٹیننس کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں آج کل تو بہار کا موسم نہیں ہے خیزان کی وجہ سے جو ہے درختوں کے پتے جڑ چکے ہیں اور یہ بھی ایک بہت ہی تاثر کن جو ہے نا موسم ہے جس میں درختوں کے پتے شاخوں سے جدا ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ ایک منفرد ویو جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ہمارا خوبصورت سا پاکستان تو آئیے آگے چلتے ہیں یہ ہے سامنے سپورٹس کمپلیکس سٹیڈیم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پارک میں کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ناظرین یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے جس میں پکنک پوائنٹ سٹنگ ایریاز اس کے بعد رننگ ٹریک سائیکلنگ ٹریک اور ایک چھوٹا سا ڈابا جہاں پر آپ کو کھانے کے لیے اور ریفرشمنٹ کے لیے بہت سارے چیزیں آئیے آگے چلتے ہیں تو یہ ہم آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں کیٹس پلے ایریہ اس طرف ہے گارڈن سیٹ آؤٹ اس طرف بھی آپ کو لے کے چلیں گے فیمیلی سٹنگ ایریہ تو اس گارڈن کو انہوں نے چار پوزشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس میں سینئر سیٹیزن کے لیے بچوں کے لیے پلے گراؤن اور بہار کے موسم میں یہاں پر ایک پھولوں کا ملہ بھی لگتا ہے جس کو سی ڈی اے کے انڈر جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے تو آپ کو اس طرف بھی لے کے چلیں گے لیکن آزرین کتنا خوبصورت سا نظارہ ہے یہ ہے ہمارا خوبصورت سا پاکستان اور کیپٹل اسلام آباد ایک چھوٹا سا منفرد سا پارک اور پرندوں کی چہچہات اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی پرسکون جگہ ہے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں سا روز آتا ہوں اس پارک میں یہ رننگ کرکس کا بہت اچھا ہے سا روز میں سا رننگ کرتا ہوں صبح کے ٹائم ادھر یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں فیملی پارک ہے انسان آرام سے ادھر انجوائے کرتا ہے پکنک کے حوالے سے آپ کو بھی دوستوں یا فیملی کے ساتھ کبھی آئے ہیں میں دو تین بار آئے ہوں یہاں پر کیا کہتے ہیں ہم نے باربی کی وغرہ بھی کیا فیملی کے ساتھ بھی کیا دوستوں کے ساتھ بھی کیا تو ہمارا یہاں پر ٹائم بہت اچھا گزر ہے تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے آپ میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس پارک میں آپ ضرور ہیں ایک بار ویوز کا کریں مزہ آتا ہے یہاں پر لوگ انجوائے کرتے ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں فیملی پارک ہے یہاں پر کہتے ہیں جھولے وغیرہ بھی بچوں کے لیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تو ناظرین یہ ویڈیو بناتے ہوئے ایک دوست سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ study کر رہے تھے ان کو disturbed تو کیا ہے لیکن ان کے views دیتے ہیں تو کیا ہمیں بتائیں گے آپ کی یہاں آپ پروز آتے ہیں study کرنے کے لیے بلکل آج کل جیسے آپ کو پہتے ہیں کہ کرونا ہے جیسے آن لائن کراسیز ہو رہی ہیں تو اب exam بھی بہت قریب ہیں جی جی تو بس ہم سب فرنڈز تین چار ہیں جو ہمارا اپنا گروپ ہے ہم یہاں پہ آج جاتے ہیں study کرنے اور یہاں کا environment بہت اچھا ہے یہاں پہ کوئی آپ کو disturb نہیں کرے گا سکون سے بیٹھ کے study کر سکتے ہیں کچھ دیر relax بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو ایک دو گھنٹہ پڑتے ہیں اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں بیٹھ ری سپنٹ کی وہاں تو یہاں پہ relax ہونے کے لیے بڑا اچھا environment ہے یہاں پہ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ family park ہے یہاں پہ آپ family کے ساتھ easily آ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو disturb کرے گا تو یہ میں تو یہ کہوں گا سجیکٹ کروں گا کہ لوگ یہاں پہ studies کے لیے بھی یہاں پہ students کے لیے بھی یہاں پہ کرونا میں آج کل لوگ جو ہیں بیماری کی وجہ سے گھروں سے نکلنے سے ڈرتے ہیں تو students جو ہیں specially وہ اگر اچھا environment چاہتے ہیں study کے لیے تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں تو بھائی جن بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین بہت ہی خوبصورت نظارے اسلام آباد تو ویسے ہی نیچرلی بہت خوبصورت ہے یہ ہے بچوں کا play area بچے کھیل بھی رہے ہیں یہاں پر تو بہت ہی خوبصورت environment ہے gardeners اپنے کام میں مصروف ہیں dairy routine کے مطابق چلیں مزید آگے چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے فیملی پکنک کے لیے بھی اور اپنے آپ کو دماغی سکون پہنچانے کے لیے بھی پرندوں کا چہچہانہ ایک بہت ہی جو کہ تاثر رکھتا ہے انسانی فطرت پر ناظرین تو بہار کے موسم میں یہ area جو ہے یہ garden جو ہے پھولوں سے لدہ ہوا ہوتا ہے جہاں پر رنگ برنگے پھول ہر طرح کے پھول جو ہیں وہ ہر کلر میں آپ کو نظر آئیں گے میں آپ کو دکھاتا چلوں چونکہ ابھی بہار کا موسم نہیں ہے اور آپ کو میں اس طرف بھی لے کر چلتا ہوں سپیشلی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے نا گائیڈ کیا جاتا ہے ان پھولوں کی مینٹیننس کے لیے میں آپ کو مزید آگے لے کر چلتا ہوں ایک سپیسیفک area ہے جہاں پر انہوں نے پھولوں کی مختلف اقسام لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تو بہار کے موسم میں ان راستوں پر چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ ناظرین تو آپ کو ہم ایک اور بیو کرواتے ہیں یہ دیکھیں تو اگر لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد کے علاوہ دودھ راز کے شہروں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے کہ مری مزفر آباد یا پھر ناران کا گان جاتے ہوئے اگر ان کو راستے میں ریسٹ کرنا ہو تو وہ اس پارک کا رخ کریں لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں سری نگر ہائیوے پر جب وہ آئیں گے تو جیسے ہی وہ شکر پڑیاں کراس کریں گے پولیس چیک پوست کراس کریں گے تو اس کے بعد ایک مین اشارہ آئے گا اس کے بعد اشارہ کراس کرتے ہی یہ پارک جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ہوگا آگے جا کر سپورٹس کمپلیکس کے پاس آپ کو یوٹن لینا ہوگا اور اس پارک کے ساتھ ہی آپ کو شکر پڑیاں پاکستان مونومنٹ اس کے علاوہ میوزیم جو ہے ہمارا کلچرل میوزیم اور اس کے بعد کلچرل میوزیم کا روڈ جو ہے وہ آگے آئی ایٹ مرکز کا جو بریج ہے آئی ایٹ کے طرف زیادہ وہ ہوگا اور اس کے نیچے جو ہے ایکسپریس بے ہوگا جی ناظرین تو یہ تھا ہمارا ایک خوبصورت سا ویزٹ روز این جاسبین گارڈن کا تو ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں سجیشنز دیجئے تو تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کا امران حیدر سلطانی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ